بسم اللہ الرحمن الرحیم مسبوک کے بارے میں ایک بہت ضروری مسئلہ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سارے حضرات جانتے نہیں ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے میں بتاتا بھی ایسا ہی مسئلہ ہوں جو عام طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے چینل کا مقصد ہی یہی ہے اصلاح کرنا صحیح باتوں کا علم ہونا آپ کو بتانا تو مسبوک اسے کہتے ہیں کہ جس کی کچھ رکاتیں چھوٹ گئی ہوں ایک رکات دو رکات چار رکات تین رکات کچھ رکاتیں چھوٹ گئی ہوں نماز میں تو شریک ہو گیا ہو امام کے ساتھ لیکن کچھ رکاتیں اس کی باقی رہ گئی ہوں اس کو کہتے ہیں مسبوک تو مسبوک جس کی رکات چھوٹ گئی ہے اگر وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے بھول کر جانبوز کر سلام پھیر ہے تو نماز ہی فاسد ہو گئی اگر بھول کر امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے کیونکہ اس کو تو سلام نہیں پھیرنا تھا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہونا تھا اپنی نماز مکمل کرنے کے لئے لیکن اگر وہ سلام پھیر دیتا ہے بھول سے امام کے ساتھ تو اب کیا مسئلہ ہے بہت حضرات کم حضرات اس مسئلے کو جانتے ہیں بہت کم حضرات اب مسئلہ یہ ہے اگر امام سے پہلے سلام پھیر دیا تھا یا امام کے بالکل ساتھ ساتھ تو اب اس کے لئے سجدہ سو کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر امام صاحب کے سلام کے ایک سیکنڈ کے بعد بھی اگر یہ سلام پھیر آئے امام صاحب سلام پھیر رہے اور یہ سلام پھیر رہے ساتھ ساتھ پھیر رہے لیکن یہ ایک سیکنڈ پیچھے ہے اس صورت میں اس کے لئے شرعی حکم یہی ہے کہ اس کے لئے سجدہ سو کرنا ضروری ہو جائے گا واجب ہو جائے گا کیوں؟ اور اکثر علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر پانسو چھیالیس پہ اور البحر رائق مجل نمبر ایک صفحہ نمبر چھ سو باسٹ پہ فتاوہ تطرخانیہ مجل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھبیس کھول کر دیکھے گا یہ مسائل ملیں گے آپ کو تو اس بارے میں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کر دیا یہ صاف لکھ دیا ہے کتابوں میں اکثر حضرات جو سلام پھیرتے ہیں عام طور پہ اور ہوتا بھی یہی ہے آپ دیکھئے عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے اور اسی کا حکم بھی شریعت میں ہے کہ امام کے سلام کے ذرا بعد سلام پھیرو ایک سکنڈ دو سکنڈ پانس سکنڈ پیچھے رہو سلام کے امام سے آگے مت بڑھو تو اسی لیے عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ امام کے سلام کے بعد ہی جو ہے مقتدی سلام پھیرتا ہے اسی لیے ایسے وقت میں سجدہ سو کرنا واجب ہو جائے گا اگر امام کے بعد بعد آپ سلام پھیرتے ہیں اسی لیے اگر آپ کبھی بھول سے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیں اور آپ کی رکعات چھوٹی ہوئی ہو تو آپ سجدہ سو کر لیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے واجب ہے سجدہ سو کرنا بہرکیف یہ چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں میرے وارڈس اپنے